بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم امران سیریز گولڈن کرسٹل گولڈن جوبلی نمبر مکمل ناول پہلا حصہ زمین سے ہزاروں نوری سال کی دوری پر چمکتے ہوئے اور آگ برسانے والے سورج کے گولے میں گیر معمولی توفان اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا سورج کے مختلف حصوں میں لاوہ ابلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور وہاں جیسے ہزاروں ایٹم بم ایک ساتھ بلاسٹ ہو رہے تھے جس سے سورج کے ہزاروں میٹر انچے پہاڑ روح کے گالوں کی طرح اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے زبردست دھماکوں کی شدت سے سورج پر اس وقت قیامت سی برپا تھی سورج کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہوگا جہاں خوفناک دھماکیں نہیں ہو رہے تھے ان دھماکوں سے سورج میں پگھلا ہوا لاوہ بھی ہر طرف اڑھا تھا جس کی وجہ سے سورج کی روشنی اور تپش میں کروڑوں گناہ اضافہ ہو گیا تھا سورج چونکہ کائنات کا گرم ترین سیارہ تھا اس لیے اس سیارے کے نزدیک کوئی دوسرا سیارہ موجود نہیں رہ سکتا تھا کائنات کے تمام سیارے سورج سے لاکھوں کروڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر تھے جو سورج کی روشنی سے تبانائی اور روشنی حاصل کرتے تھے لیکن اس وقت چونکہ سورج کی تپش اور روشنی میں کروڑوں گناہ اضافہ ہو چکا تھا اس لیے کروڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر موجود سیارے بھی سورج پر آنے والے توفان کا شکار بنتے جا رہے تھے سورج پر ہونے والے دھماکوں اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پہاڑوں کے بڑے بڑے شہاب ساکب اندہائی توفانی رفتار سے ان سیاروں کی جانے بڑھتے جا رہے تھے چونکہ سورج پر اٹھنے والی قیامت کا یہ سلسلہ کئی روز سے جاری تھا اس لیے اب تک دھماکوں سے سورج کے بے شمار پہاڑ تباہ ہو چکے تھے اور ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں کئی کئی کلومیٹر تک پھیلے ہوئے سرک پہاڑ توفانی رفتار سے مدار میں موجود دوسرے سیاروں کی جانے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور ان میں سے کچھ شہاب ساکب جن کی لمبائی اور چڑائی پچاس پچاس کلومیٹر تھی وہ ان سیاروں سے ٹکرا گئے تھے جس سے خلا میں اس قدر خوفناک دھماکے ہونا شروع ہو گئے تھے کہ ان شہاب ساکبوں سے مدار کے بے شمار سیاروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا اور اب وہ سیارے بھی بکھر کر توفانی رفتار میں گھومتے دکھائی دے رہے تھے سورج کے جن سرک شہاب ساکبوں نے مدار کے سیاروں کو تباہ کیا تھا اور سیارے ایسے مدار میں موجود تھے جو شمسی دائرے سے ہٹ کر تھے اور یہ سیارے ابھی دنیا میں دریافت نہیں کیے گئے تھے چونکہ سورج پر ہونے والی تباہی کا سارا اثر سورج کی افکی سمت میں تھا اس کے ابھی اس تباہی کا رخ نظام شمسی کی ضرف نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ سورج کی تپش اور روشنی حد سے زیادہ تجاوز کر چکی تھی اس لئے شمسی دائرے کے افکی طرف موجود سیاروں کی روشنی میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا سورج پر ہونے والی یہ تباہی گدرتی تھی جس سے سورج میں بہتے ہوئے لاوے میں اس قدر توگیان ہی آگئی تھی کہ الہمان اگر اس لاوے کا ایک کترہ بھی زمین پر آ گرتا تو اس لاوے کی گرمی سے زمین موم کی طرح سے پگھلنا شروع ہو جاتی سورج کے گرد دھویں کی دبیز تہنسی پھیلی ہوئی تھی لیکن چونکہ سورج پر بار بار دھماکے ہو رہے تھے اور لاوہ اچھل رہا تھا اس لئے دھویں کے سیاہ بادل بھی مدار میں روشنی اور تپش کم کرنے میں معاون ثابت نہیں ہو رہے تھے اچانک سورج پر ایک زبردست دھماکہ ہوا اس دھماکے سے سورج بری طرح سے لرز اٹھا تھا اس دھماکے سے سورج پر بہنے والا نہ صرف لاوے کا سمندر اچھل پڑا تھا بلکہ وہاں موجود ہزاروں میٹر انچے پہاڑ بھی تیزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے تھے اس دھماکے سے اس قدر تیز روشنی پیدا ہوئی تھی جس نے ایک لمحے کے لیے جیسے ساری کائنات میں روشنی بخیر کر رکھتی تھی یہ دھماکہ اس بار نظام شمسی کے سرکل میں ہوا تھا یہاں سے آگ اور لاوے کا سمندر نکل کر سورج سے لاکھوں کلومیٹر دور تک پھیل گیا تھا اور پھر اس لاوے نے ایک خوفناک توفان کی شکل اختیار کی اور بجلی کی رفتار سے بھی ہزاروں گنا تیز رفتاری سے فرنٹ کی جانے بڑھتا چلا گیا اس توفان میں آگ میں لپٹے سینکٹوں کلومیٹر لمبے چوڑے پہاڑوں کے ٹکڑے اٹھتے چلے جا رہے تھے توفان جیسے جیسے سورج سے دور ہوتا جا رہا تھا اس کی رفتار میں انتہائی تیزی آتی جا رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ کا یہ خوفناک توفان ہر طرف پھیلتا چلا گیا اس توفان نے آسمان پر ایک نیا سورج سا روشن کر دیا تھا جس کی روشنی سورج سے کہیں زیادہ تیز تھی سرک رنگ کے پہاڑ اور لاوہ مسلسل نظام شمسی میں پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور اس توفان کا پھیلاؤ کموں بیش دس ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا توفان تیزی سے شمسی مدار میں پھیلتا جا رہا تھا چونکہ اس توفان کی رفتار انتہائی تیز تھی اور پیچھے سے آنے والے پہاڑ جیسے بڑے بڑے شہاب ساکب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے جس کی وجہ سے مدار میں ہزاروں ایٹم بموں جیسے خوفناک دھماکے ہو رہے تھے ان ہونے والے دھماکوں سے ہر طرف چاکہ چوند روشنی پھیل جاتی تھی سورج کا یہ توفان شمسی مدار میں گھومنے والے سیاروں کی ارد گرد ایک بڑے دارے کی شکل میں پھیلتا جا رہا تھا چونکہ یہ سارا آگ کا توفان تھا اس لیے سرک پہاڑوں کے تباہ ہونے کے باوجود اس کی گرد سرکھی مائل تھی یعنی اس کی گرد اور آگ کی یہ سرکھی جہاں جہاں سے گزرتی جا رہی تھی وہاں اپنا رنگ چھوڑتی چلی جا رہی تھی جس سے خلا کا ایک بہت بڑا حصہ سرک ہو گیا تھا یہ توفان انتہائی تیز رفتاری سے ہزاروں نوری سالوں کا فاصلہ دنوں میں تیع کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا چونکہ توفان خلا میں ہر طرف پھیلتا جا رہا تھا اس لیے اس توفان کا رخ مختلف سمتوں کی طرف ہو گیا تھا ایٹم بموں کی طرف ہٹنے والے شہب ساکبو نے خلا میں اس قدر علودگی پیدا کر دی تھی کہ شمسی مدار میں کھومنے والے تمام سیارے اس کی ذت میں آ گئے تھے جس سے ہر طرف سرکی ہی سرکی چھائی ہوئی تھی سورج کے اس خوفناک توفان کا ایک بہت بڑا حصہ شمسی مدار کے وسط کی طرف بڑا جا رہا تھا اس توفان میں ہزاروں کی تعداد میں پہاڑوں جیسے شہب ساکب موجود تھے جو خلا میں سرکی کی بڑی بڑی شوائیں پھینکتے ہوئے ٹھیک ارتھ کی جانے بڑھ رہے تھے سورج میں پیدا ہونے والے اس توفان کے بارے میں ایکریمیا کا خلائی ریسرچ کرنے والے ادارے کو بہت پہلے اطلاع ہو چکی تھی اس لئے خلائی ریسرچ سنٹر میں ان دنوں بہت گہمہ گہمی دکھائی دے رہی تھی سورج سے نکلنے والے اس ہفناک توفان کو دیکھنے کے لیے بے شمار سیٹلائٹ کام کر رہے تھے جو اس توفان سے پیدا ہونے والی صورتحال کی لمحہ بلمحہ تصویریں کھینچ کر ارتھ پر ایکریمی خلائی ریسرچ سنٹر کو بھیج رہے تھے اس کے راوہ ایکریمیا کے ماہر فلکیات نے بھی اپنی دورپینیں سنبھالی ہوئی تھی جن سے وہ نئے نئے سیاروں کو دریافت کرنے میں لگے رہتے تھے ان سب کی نگاہیں بھی اس وقت سورج کے اس توفان پر جمع ہوئی تھی جو بغیر کسی طرف مڑے ارتھ کی جانے بڑا آ رہا تھا اس توفان کی رفتار کا اندازہ لگاتے ہوئے ماہر فلکیات نے اپنے اپنے طور پر پیش بوئیاں شروع کر دی تھی کہ سورج کا یہ توفان اگر اسی رفتار اور اسی سمت میں بڑھتا رہا تو یہ اگلے تین ماہ بعد ٹھیک جاند اور پھر ارتھ سے ٹکرا جائے گا اس توفان کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ تین ماہ بعد بھی اس کے پھیلا ہوا رفتار میں کسی کمی کا کوئی امکان نہیں تھا پوری دنیا کو سورج سے آنے والے پوری دنیا خوفناک تباہی کی لپیٹ میں آنے والی ہے سورج کے اس توفان اگر اپنا رکھنا بدلا تو چاند کے ساتھ اس توفان کا ارتھ سے ٹکرانا نہ گزیر ہوگا اور یہ توفان اگر زمین سے ٹکرا گیا تو پھر پوری کی پوری دنیا تباہ ہو جائے گی اس توفان میں ایک کروڑ سے بھی زائد ایٹم بموں کی طاقت بتائی جا رہی تھی جو زمین کو مکمل طور پر ختم کر دینے کے لیے کافی تھے یہی وجہ تھی ان دنوں پوری دنیا میں خوف اور دہشت کا عالم داری تھا مذہبی اور گہر مذہبی پیشواؤں نے دنیا کے تباہ ہونے کے بارے میں باقاعدہ اعلانات کرنے شروع کر دیئے تھے جس کی وجہ سے ہر خاص و عام کو اپنی زندگی انتہائی میتود اور ارزاں ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی ایکریمہ کے کھلائی ریسرچ سینٹر میں تو دن رات اس توفان کو ارتھ کی طرف آتے ہوئے دیکھنے اور اس توفان کو ارتھ پر تباہی پھیلانے سے روکنے کے بارے میں بڑی بڑی اور اہم میٹنگز کی جا رہی تھی ان میٹنگز میں پوری دنیا کے ایٹمی ممالک کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی تاکہ وہ اس توفان کا رخ موڑنے کا مشورہ دے سکیں وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن سورج سے نکلنے والی توفان کی نارفتار میں کمی آ رہے تھی اور نہ ہی اس کا رخ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں خوف و دہشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور چونکہ سورج کا یہ گرم اور سرک توفان بڑے بڑے پہاڑوں کے شہاب ساکموں اور لاوے کا بنا ہوا تھا اور اس کا رخ بھی ارتھ کی جانب تھا اس لیے ارتھ پر گرمی کی شدت میں بھی انتہائی اضافہ ہو گیا تھا جن علاقوں میں درجہ حرارت گرمیوں کے دنوں میں بھی منفی رہتا تھا ان علاقوں میں بھی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے منجمت گلیشیر اور پہاڑوں پر جمی ہوئی برف بھی پگلنا شروع ہو گئی تھی موسم گرمہ کے آقات میں ہی گرمی کی شدت میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا تھا اور زمین پر آئے دن نئے سے نئے تغیرات پیدا ہو رہے تھے کبھی موسم انتہائی متدل ہو جاتا تھا کبھی ہر طرف سیاہ بادل چھا جاتے تھے اور پھر دھوہ دھار بارش بھی شروع ہو جاتی تھی اس کے بعد اچانک بادل چھٹ جاتے اور سورج اس قدر کہر برسانے لگتا جس سے زمین تنور کی طرح تپنا شروع ہو جاتی اور جاندار کو سانس لینا بھی دو بر ہو جاتا تھا دنیا پر سورج سے آنے والے خوفناک طوفان کا خوف کسی طرح سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا استفان کی رفتار اور اس کے رخ پر نظر رکھنے کے لیے پاکیشیا کے سیٹلائٹ سٹیشن پر بھی کام ہو رہا تھا کئی ماہر فلکیات اس طوفان پر نظر رکھے ہوئے تھے زمین کی طرف آتے ہوئے اس طوفان کے رخ میں اب خاطر خواہ تبدیلی ہونا شروع ہو گئی تھی کبھی طوفان دائیں طرف مٹ جاتا اور کبھی بھائیں طرف اس طرح طوفان کی طاقت میں کم ہی آ رہی تھی دائیں بھائیں ہونے والے طوفان کے کئی شہاب ساکب ادھر ادھر بکھر گئے تھے لیکن اب بھی بے شمار شہاب ساکب ایسے تھے جو آگ کی لپٹوں میں گھرے اردھ کی جانے بڑے آ رہے تھے ایکریمی ماہر فلکیات اور خلائی سانشتانوں نے اس طوفان کے ایک سب سے بڑے شہاب ساکب کو جب مسلسل اردھ کی طرف آتے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ شہاب ساکب اپنا رخ نہیں بدلے گا اور یہ سیدھا اردھ سے آٹکرائے گا اس شہاب ساکب کی لمبائی چڑھائی بھی سو کلومیٹر جتنی تھی جس کے اردھ سے ٹکرانے کا مطلب اردھ کا مکمل خاتمہ تھا سانشتانوں کے کہنے کے مطابق اس ایک شہاب ساکب میں بھی ہزاروں میگا ایٹم باموں کی طاقت تھی جو نہ صرف انسانی آبادیوں کو مکمل طور پر ختم کر سکتا تھا بلکہ سمندروں کا پانی بھی اور شہاب ساکب کی وجہ سے بھاب بن کر اٹ جاتا اور اردھ کا نام و نشان تک ختم ہو کر رہ جاتا شہاب ساکب کے گرد شہاب ساکب میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ وہ اردھ کی طرف سے سمت بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا سانشتانوں کے مطابق یہ شہاب ساکب جسے ڈیتھ سٹون کہا جا رہا تھا اگلے تین سے چار روز میں اردھ سے ٹکرا سکتا تھا ایکریمیاں گرانس شوگران روسیا اور اس جیسے کئی سوپر پاورز نے مشتری کا طور پر میگا پاور میزائل سٹیشن دیار کر لیے تھے ان لانچروں میں سو سفٹ لمبے میزائل ڈالے گئے تھے سانشتانوں کا خیال تھا کہ اگر سورج سے آنے والے توفان اور خاص طور پر ڈیتھ سٹون نے اپنا رخ نہ بدلا تو خلا کے مقصود حصے میں ڈیتھ سٹون کے آتے ہی وہ اس پر اردھ سے ایک ساتھ میزائل چھوڑیں گے تاکہ اس سٹون کو اردھ کے کشش سکل میں داخل ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دیا جائے اگر ایسا ہو جاتا تو سو کلومیٹر لمبے اور سو کلومیٹر چھوڑے ڈیتھ سٹون کے خلا میں ہی ٹکڑے ہو جاتے اور اس طرح اس سالم پہاڑ کے اردھ سے ٹکرانے کا خطرہ ٹل جاتا لیکن اس کے باوجود ڈیتھ سٹون کے ٹکڑے چاہے وہ کنکریوں کی ہی شکل میں کیوں نہ ہوتے اردھ پر جس ملک پر گرتے وہاں ہر طرف خوفناک تباہی پھیل جاتی جسے روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی دنیا کے سانستانوں ایک دوسرے سے مسلسل رابطے میں تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے گھڑیاں ملا کر زمین پر گرنے والے ڈیتھ سٹون کا باقادہ کاؤنڈاؤن کرنا شروع کر دیا تھا متفقہ طور پر تمام سانستانوں اور ماہر فلکیات کا اندازہ تھا کہ اگر اس ڈیتھ سٹون نے اپنا راستہ نہ بدلا تو اگلے بہتر گھنٹوں کے بعد ڈیتھ سٹون کا اردھ سے ٹکراؤ ہو سکتا تھا پوری دنیا کا میڈیا اب ڈیتھ سٹون کے باہر میں جیخ رہا تھا ڈیتھ سٹون کے مسلسل نیچے آتے رہنے کی وجہ سے دنیا کی فضاء میں دہشت اور خوف کا یہ علم تھا کہ ہر خاص و عام اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادتیں کرنے لگا تھا گر جا کر مابض اور مسجدوں کے ساتھ ساتھ ہر گھر میں خیر و آفیت اور دنیا کو محفوظ رکھنے کی دعائیں مانگی جا رہے تھیں میزائل سسٹم سے ڈیتھ سٹون کو تباہ کرنے کا چونکہ اس طریقہ طور پر کمانڈ آف دی ہیڈ ایکریمیا کو بنایا گیا تھا اس لئے اس وقت تمام میزائل سٹیشنوں کے رابطے ایکریمیا کے خلائی سینٹر سے تھے اور کمانڈ آف دی ہیڈ ایکریمیا کے مارشل ڈرالے کے سپورٹ کر دی گئی تھی جو سارے آپریشن کی وزاتے خود نگرانی کر رہا تھا ایکریمی خلائی سینٹر میں اس وقت تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی ہر طرف کتاروں میں بڑے بڑے نامور سانستان کمپیوٹرائز مشینوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کی کمپیوٹر سکرینوں پر سرکھ رنگ کے آگ کے پہاڑ کی تصویروں کے ساتھ ساتھ ان تمام میزائل سٹیشنوں کے منظر دکھائی دے رہے تھے جہاں سے ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں ڈیتھ سٹون پر میزائل فائر کیے جانے والے تھے ہال میں دیواروں کے چاروں اطراف بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئے تھیں جن پر خلائی منظر اور آگ کا بنا ہوا پہاڑ نیچے آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا مارشل ڈرالی کے کالر پر ایک مائک لگا ہوا تھا جس سے وہ چیخ چیخ کر وہاں موجود افراد کو بریفنگ دینے کے ساتھ ساتھ ان کی رینومائی بھی کرتا جا رہا تھا اس کی تیز اور چیختی ہوئی آواز ہال کی دیواروں میں چھپے ہوئے سپیکروں سے گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی تمام بڑی سکرینوں کے نیچے بڑے بڑے ڈیجیٹل کلوکس لگے ہوئے تھے جن پر کاؤنٹ آن ہو رہا تھا اور ان ڈیجیٹل کلوکس کے مطابق ڈیجیٹل کلوکس کے مطابق ڈیجیٹل کلوکس کے اردھ سے ٹکرانے میں صرف دس کھنٹوں کا وقت باقی رہ گیا تھا دس کھنٹوں کے بعد ڈیجیٹل کلوکس زمین کے کشش سکل میں داخل ہو جاتا اور پھر اس کے زمین سے آ کر ٹکرانے میں چند ہی منٹ کافی ہوتے اس کھلائی سینٹر میں ہونے والی کارروائی پوری دنیا کے ٹیلیویزن سکرین پر دکھائی جا رہی تھی اس لیے اس وقت پوری دنیا کی نظریں اپنے اپنے ٹی وی سکرینوں پر جمع ہوئی تھی جن میں اینکرز اپنے وسائل کے مطابق نئی سے نئی معلومات فراہم کر رہے تھے اسی وقت ہال کا دروازہ کھلا اور اکریمی صدر تیز تیز شلدہ وہ اندر آ گیا اس کے اندر آتے ہی ہال میں موجود افراد اس کے اترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے کیری اون کیری اون اکریمی صدر نے تیز آواز میں کہا تو وہ سب اپنی نشستوں پر بیٹھ کر ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے صدر کو دیکھ کر مارشل ڈریلی اور اکریمیہ کے کئی احلہ اتتاروں کی جانب بڑے مارشل ڈریلی نے صدر کو سیلیوٹ کیا کیا پوزیشن ہے مارشل صدر نے دیواروں پر لگی اس سکرینوں کی جانب دیکھتے ہوئے مارشل ڈریلی سے مخاطب ہو کر پوچھا صدر کے لاجے میں بے پناہ تشویش تھی صورتحال انتہائی نازو کہ جناب پریزیڈنٹ ہم نے کاؤنٹ آن کلاکس لگا دی ہیں لیکن جس رفتار سے ڈیتھ سٹون ارتھ کی طرف بڑھ رہا ہے اسے لگتا کہ یہ دیس کھنٹوں سے پہلے ارتھ تک پہنچ آئے گا مارشل ڈریلی نے کالر میں لگا ہوا مائک آف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی آواز ہال میں نشراتی رابطے سے دنیا میں نہ سنائے دے سکے تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کیا کسی طرح آپ ڈیتھ سٹون کو ارتھ کی طرف سے آنے سے روک نہیں سکتے صدر نے گسیل لاجے میں کہا ہم کوشش کر رہے ہیں جناب ہمارے سات ملکوں سے رابطے ہیں اس لئے ہم ابھی میزائل فائر نہیں کر سکتے جیسے ہی ڈیتھ سٹون ہماری رینج میں آئے گا ہم سات ملکوں سے ایک ساتھ میزائل فائر کرا دیں گے ان میزائلوں میں اس قدر دھماکہ کے اس مواد بھرا ہوا ہے کہ اگر میزائلر نے ٹارگٹ کو ہٹ کیا تو ٹارگٹ کھلا میں ہی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا مارشل ڈریلی نے موتبانہ لاجے میں کہا تمہارے انتاظے کے مطابق ٹارگٹ کو رینج میں آنے میں ابھی کتنا وقت ہے ایکریمی صدر نے پوچھا دو گھنٹے اگلے دو گھنٹوں میں ٹارگٹ ہماری رینج میں ہوگا جناب مارشل ڈریلی نے جواب دیا جن میزالوں سے تم ڈیتھ سٹون کو تباہ کرنا چاہتے ہو اس سے ڈیتھ سٹون تو تباہ ہو جائے گا لیکن کیا ڈیتھ سٹون کا توفان ارتھ کی طرف آنے سے رک جائے گا ایسا نہ ہو کہ ڈیتھ سٹون تباہ ہونے کے باوجود ارتھ سے آ کر توفان بن کر ٹکرا جائے ایسی صورت میں بھی تو ارتھ ختم ہو سکتی ہے نا ایکریمی صدر نے تشویشناک لیجے میں کہا یس سر اس خطرے کے بھی چانس ہے لیکن اس کے باوجود ہم رسک لینے کے لئے تیار ہیں جس طرح ڈیتھ سٹون کو تباہ کرنے کے لئے سات ملکوں سے ایک ہزار سے زائد میزال فائر کیا جائیں گے اسی طرح ہمارے علاوہ دو ملک ایسے بھی ہیں میزال بھی فائر کر دیں گے جو توفان کو پیچھے کی طرف تحقیل دیں گے اور ان پریشر میزالوں کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ڈیتھ سٹون کے ٹکڑے پورے خلا میں پھیل جائیں گے اور ارتھ اس سے محفوظ ہو جائے گی لیکن ہو سکتا کہ توفان کا کچھ حصہ ارتھ کی طرف آ جائے اگر اس توفان کا رخ ہماری طرف ہوا تو ہم اس پر مزید پریشر میزال برسا کر اس توفان کو فضاء میں ہی ختم کر دیں گے مارشل ڈریلے نے کہا اور اگر اس توفان کا رخ کسی اور بریازم کی طرف ہوا تو پھر کیا ہوگا صدر نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا تب پھر جس بریازم کے جس ملک پر وہ توفان گرے گا تو وہ ملک مکمل طور پر نشت و نابود ہو جائے گا مارشل ڈریلے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہم اس کا مطلب ہے کہ اس قدر انتظامات کے باوجود ڈیتھ سٹون ارت کے کسی نہ کسی حصے پر تباہی ضرور پھیلائے گا کیا تم بتا سکتے ہو کہ اگر ایسا ہوا تو توفان کس بریازم اور کس ملک کی تباہی کا موجب بنے گا ایکریمی صدر نے پریشان ہونے ہوتے ہوئے کہا میں نے اس سلسلے میں تمام سانستانوں اور ماہر فلکیات سے مشاورت کیا لیکن ان کا کہنے کہ اس سلسلے میں اس وقت تک کچھ نہیں کہنا ممکن جب تک کہ بلاسٹنگ میزالوں سے ڈیتھ سٹون کو ٹرارگٹ نہیں کر لیا جاتا تباہ ہونے والے ڈیتھ سٹون کا بلبا خلا میں پھیل کر کے اس رخ پر جاتا ہے اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ بھی نہیں بتایا جا سکتا مارشل ریلے نے کہا تو کیا میں یہ تصور کر لوں کہ ڈیتھ سٹون کا توفان ایکریمیا اور خاص طور پر ولکٹن پر بھی گر سکتا ہے ایکریمی صدر نے جبڑے بھیجتے ہوئے کہا یس سر ایسا ہو سکتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس توفان کا رخ ایکریمیا کی کسی بھی ریاست کی طرف ہوا تو ہم اس توفان پر مزید پریشر میزال فائر کر دیں گے جس سے اس توفان کا زور نوے فیصد تک کم ہو جائے گا اور اگر اس توفان کا صرف دس فیصد حصہ ایکریمیا پر گیرا تو اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ توفان ایکریمیا کی کسی ریاست کے گنجان آبادی والے علاقے پر گیرا تو وہ آبادی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی مارشل ڈیلے نے کہا ہم ایسا نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی کرو اس توفان کا ایک فیصد حصہ بھی ایکریمیا کی کسی ریاست پر نہیں گرنا چاہیے ممکن ہو سکے تو اس توفان کو کسی وار مدرعظم کی طرف مور دو توفان فوری طور پر تو نیچے نہیں آئے گا ارد سے ٹکرانی سے پہلے اس توفان کو کشش سکل میں داخل ہونا پڑے گا اور جیسے ہی توفان کشش سکل میں داخل ہوگا تمہیں اس بات کا فوراً علم ہو جائے گا کہ توفان کا کس مدرعظم پر گرنے کا خدشہ ہے اگر توفان کا روخ ایکریمیا بلکہ ایکریمیا کے اہامی ممالک کی طرف بھی ہوا تو اس توفان کی طرف جس قدر پریشر میزائل ہوم فائر کرتے جاؤ اور اس توفان سے ایکریمیا اور اس کے دوست ممالک کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے ایکریمی صدر نے کہا اوکے مسٹر پریزیڈنٹ میں مزید پریشر میزائلوں کی لانچنگ کی اقامات دے دیتا ہوں اس بار میں موونگ لانچر تیار کراتا ہوں توکہ توفان کرو ایکریمیا کے جس طرف بھی ہو میزائلوں کو اسی سمت میں موو کیا جا سکے مارشل بریلے نے کہا تو ایکریمی صدر نے اثبات میں سر علا دیا مارشل بریلے نے اپنی جیب سے سیل فون نکالا اور اس کے بٹن برس کرتا ہوا سائیڈ میں ہو گیا جبکہ ایکریمی صدر ہال میں لگی ہو اسکرینوں اور ان کمپیوٹروں کے گرد گھومنے لگا جس پر پوری دنیا کے ایکسپرٹ کام کر رہے تھے آدھے گھنٹے کے بعد مارشل بریلے دوبارہ ایکریمی صدر کے پاس آ گیا میں نے اقامات دے دیا جناب ایک گھنٹے میں ایکریمیا کی تمام ریاستوں کے مین میزائل سٹیشنوں پر پریشر میزائل نصب کر دیے جائیں گے جن سے ہم ایکریمیا کی کسی بھی ریاست میں آنے والے توفان کو روک سکتے ہیں یا اس کا روک کسی اور بریازم کی جانے بوڑ سکتے ہیں مارشل بریلے نے کہا گوڈ شو کیا آپ کو یقین ہے کہ اب ڈیرڈ سٹون اور اس کے توفان سے ایکریمیا کو کوئی خطرہ نہیں ہے ایکریمی صدر نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا یس سر لیکن یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ساتھ ممالک سے فائل کیے جانے والے میزائلوں سے کس حد تک ڈیرڈ سٹون کو توٹ سکتے ہیں اگر ان میزالوں سے ڈیرڈ سٹون ریزہ ریزہ ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ ایکریمیا کے ساتھ ساتھ ارث بدستور خطرے میں رہے گی مارشل بریلے نے کہا ٹھیک ہے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں ایکریمی صدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا یس سر مارشل بریلے نے کہا ڈیرڈ سٹون کو خلا میں کتنے فاصلے پر ٹارگٹ کیا جائے گا ایکریمی صدر نے پوچھا ہم ڈیرڈ سٹون کو خلا میں ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر تباہ کرنے کی کوشش کریں گے ڈیرڈ سٹون اگر اس رین سے نیچے آیا تو اس سے پیدا ہونے والا توفان ہم کسی بھی صورت میں ارث کی طرف آنے سے نہیں روک سکیں گے مارشل بریلے نے کہا تو کیا ڈیرڈ سٹون کو ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر تباہ کرنے کی تمام تیاریاں مکمل ہیں ایکریمی صدر نے استفسار کیا یا سر ہمارے تمام انتظامات مکمل ہیں جیسے ہی ڈیرڈ سٹون ہمارے ٹارگٹ ٹرینج میں آئے گا ہم ارث سے ایک گھنٹہ قبل تمام پاور میزائل فائر کر دیں گے جو خلا میں ایک ہزار کلومیٹر دور ڈیرڈ سٹون کو ٹارگٹ کر لیں گے مارشل بریلے نے کہا تو ایکریمی صدر نے اسبات میں سر الائیا اسی لمحے اچانک تیز سائرن کی آواز سے ہال گونج اٹھا سائرن کی آوازیں سن کر مارشل بریلے بری طرح سے چونک پڑا سوری سر یہ ڈیرڈ سٹون کے میزالوں کے رینج میں آنے کا قاشن ہے اگلے ایک گھنٹے میں ڈیرڈ سٹون میزالوں کی مکمل رینج میں ہوگا اس لیے ہمیں بھی ابھی اور اسی وقت ارث سے خلا کی طرف میزائل فائر کرنے ہوگے تاکہ میزائل خلا میں ہی ڈیرڈ سٹون کو تباہ کر سکیں مارشل بریلے نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا اوکے تم اپنا کام شروع کر دو ایکٹیمی صدر نے کہا تو مارشل بریلے نے اسے سیلوٹ کر کے پیچھ اٹھا گیا اس نے کالر پر لگا ہوا مائیک آن کیا اور دوسرے لمحے اس کی آواز ایک پر پھر ہال میں گونجنا شروع ہو گئی اس نے ساتوں ممالک سے لنک کر لیا تھا اور اس نے ساتوں ممالک کو میزائل فائر کرنے کے عقامات دینے شروع کر دیئے ساتوں ممالک سے ایک ساتھ میزائل فائر کرنے کے لیے اس نے اپنی رسٹ وائز دیکھتے ہوئے شارٹ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا جبکہ مین کاؤنٹ ڈاؤن واج کلاکس پر پہلے سے ہی شروع تھا مارشل بریلے نے دس سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرنا شروع کیا اس نے جیسے کاؤنٹ ڈاؤن کرنا شروع کیا اس سیلوہ میں کمپیوٹروں اور دیواروں پر لگی اسکرینوں کے دو حصے بان گئے ان میں سے ایک حصے میں اب آسمان سے گرتا ایک آگ کا پہاڑ دکھائی دے رہا تھا اور دوسرے حصے میں میزائل سٹیشن دکھائی دے رہے تھے جہاں سے خلا میں ایک ساتھ سینکنوں کے حساب سے میزائل چھوڑے جانے تھے مارشل ڈاؤن نے کاؤنٹ ڈاؤن پورا کرتے ہوئے کہا تو اسی لبے سکرینوں پر نظر آنے والے طویل میزائلوں کی نیچے آگ پیدا ہوئی اور پھر میزائل راکٹوں کی انداز میں آہستہ آہستہ اوپر کی طرف فٹنا شروع ہو گئے سکرینوں پر میزائل لانچروں سے نکل کر اوپر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے ان تمام میزائلوں کو سیٹلائٹ سسٹم سے لنک کر دیا گیا تھا جس سے سکرینوں پر انہیں مسلسل ٹارگٹ کی طرف جاتے اور ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا ایکریمی صدر سمیت اب پوری دنیا کی نظریں ان میزائلوں پر ہی جمع ہوئی تھی میزائل لانچروں سے نکلتے ہی میزائلوں کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی اور وہ راکھوں کی طرح خلا کی طرف بڑھتے جا رہے تھے ان میزائلوں کو ریڈیو کنٹرول کیا گیا تھا تاکہ تمام میزائلوں کو ٹارگٹ پر ہٹ کیا جا سکے سات ممالک نے ایک سات پاور میزائل ڈیتھ سٹون کی طرف فائر کیے تھے اور اس وقت ٹھینکٹو میزائل بجلی کسی تیزی سے خلا کی طرف بڑھے جا رہے تھے سکرینوں کے جس حصے میں میزائل دکھائی دے رہے تھے اس کے مناظر بار بار بدل رہے تھے ان مناظر میں سات ممالک سے فائر کیے جانے والی میزائلوں کو دکھایا جا رہا تھا جو کئی سمتوں سے فضاء میں بلند ہو کر خلا کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کچھ ہی در میں پاور میزائل ارتھ کی کشش سکل سے نکل گئے جیسے ہی میزائل کشش سکل سے نکلے ان کی رفتار اور زیادہ تیز ہو گئے ساتھوں ممالک اپنے اپنے فائر کی ہوئے پاور میزائلوں کو ریڈیو کنٹرول کرتے ہوئے ٹارگر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کچھ ہی در میں خلا میں چاروں طرف سے دھویں کی لمبی لمبی لکیریں گھومتی ہوئی دکھائی دینا شروع ہو گئیں خال میں ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی ان سب کی نظریں سکینوں پر جمع ہوئی تھی یہی آل دنیا کا تھا جو لوگ اپنے ٹی وی سکینوں کے سامنے بیٹھے تھے وہ بھی دم سادے میزائلوں اور آگ کے پہاڑ کی جانب دیکھ رہے تھے اس وقت دنیا کا ایسا عالم تھا کہ ہر انسان کے آدھ دعا کے لئے اٹھے ہوئے تھے میزائل برک رفتاری سے ڈیتھ سٹون کی جانب بڑھے جا رہے تھے اور پھر وہ لمحہ آگیا جس کے لئے دنیا دعائیں مانگ رہی تھی میزائل آگ کے اس پہاڑ سے ٹکرانا شروع ہو گئے ان میزالوں کے دھماکوں کی تو آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن خالہ میں ہونے والے ان دھماکوں نے ہر طرف آگ یا آگ پھیلا دی تھی آسمان جیسے آگ کی سرکھی میں چھپ گیا یا آگ اس قدر تیز تھی کہ دنیا کے ہر حصے سے آسمان کی سرکھی کو دیکھا جا سکتا تھا اکریمی صدر اور حال میں موجود افراد نے میزالوں کو آگ کے پہاڑ سے ٹکراتے اور پھر آگ کے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کھلا میں بکرتے دیکھا تو ان سب کے ستے ہوئے چارے قدرے بحال ہو گئے کمپیوٹرز پر بیٹھے ہوئے افراد بے اکتیار اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اکریمی صدر سمیت تمام افراد اپنی کامجابی پر تالیاں بچانا شروع ہو گئے میزالوں نے ساتھ ممالک سے مختلف سمتوں میں آگ کے اس پہاڑ کو ٹارگٹ کر کے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا سکنینوں پر پہلے جہاں آگ کا پہاڑ گرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اب وہاں بڑے بڑے شولے دکھائی دینا شروع ہو گئے تھے جو تیزی سے خلا میں پھیلتے جا رہے تھے مبارک کو مسٹر پریزیڈنٹ ہم نے ٹارگٹ ہٹ کر دیا ہے سو کلومیٹر لمبا اور سو کلومیٹر چوڑا ڈیتھ سٹون مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اب اس کے ٹکڑوں کا توفان ہے جو دنیا کے مختلف حصوں پر گر سکتا ہے لیکن یہ توفان بھی پریشن میزالوں کے ذریعے ارض سے دور ہٹا دیا جائے گا مارچنل ڈریلے نے آگے بڑھ کر ایکریمی صدر کو باقاعدہ مبارک بات دیتے ہوئے کہا کیا پریشن میزال بھی سات ممالک سے فال کیے جائیں گے ایکریمی صدر نے پوچھا یس میسٹر پریزیڈنٹ جیس طرح سے ٹارگٹ پر سات سمتوں سے پاور میزال فائر کیے گئے تھے اسی طرح انہی سات ممالک سے پریشن میزال بھی فائر کیا جائیں گے تاکہ توفان کو ارض پر آنے سے مزید بیچے اٹھا دیا جائے مارچنل ڈریلے نے کہا تو ایکریمی صدر نے اسمات میں سر علا دیا پھر مارچنل ڈریلے نے ان سات ممالک کو خلا میں پریشن میزال فائر کرنے کے اکامات دینے شروع کر دیا کچھ ہی دیر میں سپین پر پاور میزالوں جیسے بڑے اور لمبے لمبے میزالیں ایک بار پھر خلا کی طرف بڑھتے دکھائی دینے لگے یہ میزال پاور میزالوں سے کہیں زیادہ تیز رفتار تھے خلا میں جاتی ان میزالوں نے پھٹنا شروع کر دیا ان میزالوں سے پیدا ہونے والی ریزیسٹنس کی وجہ سے خلا میں پھیلا ہوا توفان ہر طرف سے چھٹنا شروع ہو گیا تھا آگ کے بڑے بڑے گولے جو نیچے کی طرف آ رہے تھے وہ دھماکوں سے اچھل اچھل کر خلاوں کے مختلف حصوں میں جانا شروع ہو گئے تھے اور پھر کچھ ہی دیر میں خلا سے جیسے سرکی ختم ہوتی چلی جا رہی تھی خلا سے آگ کی توفان کو بھی اندہائی کامیابی سے دور اٹھا دیا گیا ورلڈ لیڈر ہونے کی وجہ سے اس کامیابی کا سہرہ ایکریمہ کو ہی جاتا تھا جس نے پوری دنیا کو خوفناک تباہی سے بچا لیا تھا اس لئے ایکریمی صدر کا چہرہ فرط مسرد سے سرک ہو رہا تھا حال میں موجود تمام افراد خصوصی طور پر ایکریمی صدر کو اس کامیابی پر مبارک بات دے رہے تھے سکرینوں پر اب بھی خلائی مناظر دکھائی دے رہا تھا جہاں ہر طرف فلچھڑیاں سے پھورتی دکھائی دے رہی تھی ایکریمی اور دیگر ممالک کی جانب سے بلاد آتل پراشر میزال فائر کیا جا رہے تھے جس سے ڈیرڈ سٹون کے ذروات مزید بکھرتے چلے جا رہے تھے ہم نے ڈیرڈ سٹون کے طوفان پر نوے فیصد قابو پالی ہے مسٹر پریزیڈنٹ لیکن اس کا دس فیصد حصہ پرٹ کیا اور پراشر میزال بھی اس طوفان کو رکنے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے بلکہ پراشر میزالوں کی وجہ سے طوفان کا کچھ حصہ اور زیادہ تیزی سے ارتھ کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا یہ اب کنکریوں کا طوفان ہے جسے ہم پریزیڈ میزالوں سے بھی نہیں روک سکتے ہیں اچانک سکرین کے ایک حصے کو دیکھ کر مارشل ڈریلے نے ایکریمی صدر سے کہا اس کا لہجہ انتہائی پریشان گن تھا اس کے کالر پر لگا ہوا مائیک چونگیا ہون تھا اس لئے اس کی آواز نہ صرف ہال میں گونج رہی تھی بلکہ پوری دنیا کے میڈیا میں بھی نشر ہو رہی تھی اوہ اس طوفان کا رکھ کی سمت میں ہے ایکریمی صدر نے ایک بار پھر پریشان ہوتے ہوئے کہا اس طوفان کا ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلنا ہے پاور اور پریشر میزالوں کی وجہ سے خلا میں اس قدر سرکھی ہے کہ نیچے آتا ہوا طوفان بار بار اپنا رکھ پدل رہا ہے اگر یہ طوفان اسی طرح سے اپنا رکھ پدلتا رہا تو پھر رو سکتا ہے کہ یہ طوفان ارتھ کے دائیں بائیں سے گزر جائے لیکن اس کے باوجود خطرہ ہے کہ طوفان کا کچھ حصہ ارتھ کی کشش سکل میں داخل ہو جائے گا اور طوفان کا جو حصہ کشش سکل میں آئے گا تب اس طوفان کی شدت کا اندازہ بھی ہوگا اور اس بات کا پتہ بھی تب ہی چلے گا کہ وہ طوفان زمین کے کسی حصے سے ٹکرا سکتا ہے اس سے ارتھ کے کسی نہ کسی ملک کی تباہی تیع ہے مارشل ڈیلے نے کہا اوہ کیا اس تباہی کو روکا نہیں جا سکتا اکریمی صدر نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا نو مسٹر پریزیڈنٹ طوفان کی رفتار بہت تیز ہے سائنس دانوں اور مائرین کے کھیال میں اگلے تین سے چار منٹوں میں طوفان کشش سکل میں داخل ہو جائے گا اور پھر مارشل ڈیلے نے کہا تو اکریمی صدر کی نظریں ایک بار پھر سکرین پر جم گئیں اور آگ کا ایک طوفان اسے دکھائی دے رہا تھا مائرین نے اس طوفان کو سیٹالائٹ کے ذریعے مانیٹر کر رہے تھے سکرین پر دھنلا سا دنیا کا نقشہ پھیل گیا تھا جو کسی گلوب کی طرح گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا طوفان ابھی چونکہ خلا میں تھا اس لئے اکریمی سائنس دان اور مائرین فلکیات جے تینہی کر پا رہے تھے کہ طوفان کی سمت کی طرف جا رہا ہے یہ رچانک سکرین پر نظر آنے والا گلوب سکرین پر ساکت ہو گیا اسی لمحے نقشے پر بریازم افریقہ ریڈ کلر میں مارک ہونا شروع ہو گیا یہ طوفان بریازم افریقہ کی جانے پڑھ رہا ہے مارشل بیلی نے سکرین پر نظر ڈالتے ہوئے اکریمی صدر سے کہا بریازم افریقہ میں یہ طوفان کس ملک کی طرف جائے گا طوفان کی شدت کتنی ہے اور اس سے کس حد تک نقصان ہونے کا خدشہ یا اتعمال ہو سکتا ہے اکریمی صدر نے داندوں سے ہون چباتے ہوئے پوچھا کشش سکل میں داخل ہونے کے بعد طوفان کی رفتار پانچ سو کلومیٹر یعنی پانچ سو میل سی گھنٹا ہو جائے گی اور اس طوفان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جس ملک پر گرے گا وہاں زندگی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی نہ وہاں کوئی جاندار بچے گا اور نہ ہی اس ملک کا سٹرکچر سب کچھ ختم ہو جائے گا مارشل بیلی نے جواب دیا اسی لمحے سکرین پر دھن لے نظر آنے والے نقشے پر بریعظم افریقہ کے سہرائے آزم کے ساتھ کیونہ مارک ہونا شروع ہو گئے اوہ گاڈ یہ طوفان تو سہرائے آزم کے ساتھ کیونہ کو مارک کر رہا ہے اگریمی صدر نے پریشانی کے عالم میں کہا سکرین پر نیچے ایک بڑی سی پٹی بن گئی تھی جس پر افریقی ملک کیونہ کے بارے میں تفصیلات بتائی جا رہی تھی کیونکہ ڈیت سٹون سے پوری دنیا کو خطرہ لاک ہو گیا تھا اور یہ بھی کیا سکیا جا رہا تھا کہ اگر پاور مزالوں سے ڈیت سٹون کو خلا میں ہی تباہ کر دیا جائے گا تو اس کے جریعے طوفانی روخ یعنی ذرات طوفانی روخ اختیار کر کے کچھ سمت میں جائیں گے اور اس لئے ایکٹیمیا نے پوری دنیا کے ممالک کا ڈیٹا ریکارڈ کر لیا تھا تاکہ طوفان کسی بھی ملک یا کسی بھی ملک کے شہر کی طرف جائے تو اس ملک کی آبادی اور اس ملک کی تمام ترسیل سے دنیا کو آگاہ کر دیا جائے سکرین پر چلنے والی پٹی کے مطابق بریازم افریقہ کا کیونہ نامی ملک زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن اس کی آبادی اتنی کم بھی نہیں تھی اس ملک کا رکبہ ساٹھ ہزار کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا اور اس ملک کی آبادی ایک لاکھ چالیس ہزار نفوس پر مشتمل تھی یہ ملک چونکہ سہرائے آزم کے کنارے پر واقع تھا اور سہرائے آزم دنیا کا گرم ترین خطوں میں شمار ہوتا تھا جہاں کا درجہ حرارت ستاون ڈگری فوراں ہیٹ تک پہنچ جاتا تھا اور رات کے وقت یہی درجہ حرارت منفیس انٹی گریٹ تک آ جاتا اس لئے اس سہرائے کے اردگرد موجود ممالک کی آبادیوں زیادہ بڑی نہیں تھی ہال میں لگی ہوئی مین سکرین کے ایک بار پھر دو حصے بن گئے تھے جس میں سکرین کے ایک حصے میں سیٹلائٹ کے ذریعے بھری آزم افریقہ کے ملک کیونہ کو دکھایا جا رہا تھا اور سکرین کے دوسرے حصے میں آگ کا توفان نیچے آتا دکھائی دے رہا تھا چونکہ پوری دنیا کو اس توفان کا علم تھا اس لئے کیونہ کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ توفان سہرائے آزم کے ساتھ اس ملک کو مار کر رہا ہے تو پورے ملک میں خطرے کا علام بجنا شروع ہو گیا یعنی خطرے کے علام بجا دیا گئی اب سکرین پر کیونہ میں انتہا ہی ہنگامی آلات دکھائی دے رہے تھے کیونہ کے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور ہر طرف جیسے بھاگم دور سے مچ گئی تھے کیونہ کے لوگ انتہا ہی خوف زدہ اور ڈرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے وہ جہاں سینگ سمائے کہ مستاق اپنی جانے بچانے کے لیے بھاگے چلے جا رہے تھے لیکن اس توفان سے بچنا اب ان کے لیے ناممکن تھا اچانک کیونہ پر کیامت سے ٹوٹ پڑی اچانک جیسے کیونہ پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا ہر طرف سے آگ کے گولے گرنا شروع ہو گئے تھے جو زمین پر خوفناک دھماکوں کے ساتھ آگ ہی آگ پھیلاتے دکھائی دے رہے تھے شہب ساکموں سے ہونے والی مسلسل بارش نے جیسے سرائے آزم اور کیونہ پر کیامت ڈھا دی تھی کیونہ کی زمین بری طرح سے لرز رہی تھی اور زمین نے یوں آگ گوگلنا شروع کر دی تھی جیسے کیونہ کے نیچے دبے ہوئے اور چھپے ہوئے سینکھوں آتے فشا ایک ساتھ پھٹ پڑے ہوں زمین بری طرح سے دھڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی آگ کے توفانی جھکڑوں سے کیونہ کی زمین بھی جل کر راہ خوتی جا رہی تھی یہ منظر اس قدر ہولناک اور دل خراش تھا کہ ہال میں موجود اکریمی صدر کے ساتھ پورا ہال اور ٹی وی سکرینوں پر دیکھنے والے پوری دنیا کے لوگوں کے دل دھڑکنا بھول گئے تھے کیونہ پر ہونے والی تباہی اور آگ کے توفان میں انسانوں کو زندہ جلتے دیکھ کر پوری دنیا کے انسانوں پر موت کا خوف تاری ہو گیا تھا اس وقت چاہید ہی کوئی ایسی آنکھ تھی جو اس قدر ہولناک اور بیانک تباہی دیکھ کر آنسو نا بہا رہی ہو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر کے آن نوٹفیکشنز کو ان کر لیں اور باقی یہ جو بیچے اس ٹڈڈی کی بولنے کی آواز آ رہی ہے اس کو بھی کائن لیکن نوٹ کھلے گا میں نے بڑا زون لگا ہے بار بار اس کو جوانا چھپ کرانے کی کوشش کی ہے وہ جوتا اگر زمین پر ماریں یا اس کے جہاں سے یہ بول دیا ہے قریب جا کے تھوڑا سا وہ دھمک پیدا کریں تو یہ چھپ ہو جاتی ہے لیکن پھر جب میں بولتا ہوں دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو اب باقی کی ریگارڈنگ جوانا وہ میں ابھی یہ رات کو کر رہا ہوں سبانو بجے باقی کا اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے نا مطلب پورے گھنٹے کی کرنی ہے تو سیکنڈ پارٹ جوار وہ میں صبح کروں گا انشاءاللہ آپ کو پورے گھنٹے کی ویسے ملے گی تو چلی آگے شروع کرتے ہیں عمران اس وقت رانہ حس میں موجود تھا وہ اس وقت بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا عمران کو صبح صبح رانہ حس میں دیکھ کر جوزف اور جوانا بہت خوش ہو رہے تھے عمران نے ابھی انہیں نہیں بتایا تھا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے جوزف نے کچن میں جا کر فوراً عمران کے لیے کافی بنا لی تھی اور اس نے کافی عمران کو لا کر دے دی عمران لون میں بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے ایک چھوٹی سی گول میز تھی جس کے گرد مزید دو پرسیاں رکھی ہوئی تھی اس نے جوزف سے کافی لی اور اسے صرف کرنا شروع ہو گیا جوزف اور جوانا اس کے دائیں بھائیں کھڑے تھے کیا بات ہے ماسٹر آج تم بہت سنجیدہ اور پریشان دکھائی دے رہے ہو کیا کوئی خاص بات ہے جوانا نے آخر کار عمران کی سنجیدگی کی وجہ پوچھتے ہوئے کہا کچھ نہیں ویسے ہی عمران نے سنجیدگی سے کہا کچھ تو ہے باس کوئی تو مسئلہ ہے جو تم اس قدر سنجیدہ ہو کیا مسئلہ ہے ہمیں نہیں بتاؤگے جوزف نے کہا نہیں اس وقت میں تو کیا پوری دنیا پر سنجیدگی اور رنجیدگی کا عالم داری ہے اس رنجیدہ محل میں میں ہنسی مزاق کروں یہ اچھا نہیں لگ رہا عمران نے کہا اوہ شاید تم کیونہ پر آسمانی قیامت ٹوٹنے کی وجہ سے یہ سب کہہ رہے ہو جوانا نے کہا ہاں واقعی کیونہ میں بے پناہ تباہی ہوئی ہے پورے کا پورا ملک نیست و نابود ہو گیا ہے ہر طرف آگی آگ تھی اس ملک کا شاید ہی کوئی جاندار زندہ بچا ہو جوزف نے افسوس زیادہ لیجے میں کہا کیونہ پر ہونے والی یہ تباہی معمولی نہیں تھی اس ملک کے ساتھ ساتھ برعی آزم افریقہ کے کئی اور ممالک بھی متاثر ہوئے ہیں لیکن دوسرے ملکوں میں اتنی تباہی نہیں ہو جتنی کہ کیونہ میں ہوئی ہے میرا تو کھیالہ کے دنیا سے کیونہ کا نامو نشان تک مٹ گیا ہے جوانہ نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن اب سوائی افسوس کے اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ ایک قدرتی آفت کے سامنے کسی کا بس کیسے چل سکتا ہے جوزف نے اسی انداز میں کہا اس ملک کی تباہی نے ماسٹر کو بھی اس قدر سنجیدہ کر رکھا ہے جوانہ نے کہا پھر اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اسی لمحے گیٹ سے کار کے ہارڈ کی آواز سنائی دی یہ کون آیا ہے جوانہ نے چونک کر کہا میں نے سفتر اور تنویر کو بلایا تھا جاؤ گیٹ کھولو اور انہیں اندر لے آ عمران نے کہا تو جوزف نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ تیز تیز چلتا ہوا گیٹ کی جانے بڑھتا چلا گیا اس نے گیٹ کھولا تو باہر سفتر کی کار موجود تھی جس کی سائیڈ سیٹ پر تنویر بیٹھا ہوا تھا جیسے ہی جوزف نے گیٹ کھولا سفتر کار اندر لے آیا اور اس نے کار پورچ میں لے جا کر روک دی کار رکتے ہی تنویر اور سفتر کار سے باہر آگئے عمران چونکہ لون میں ہی بیٹھا ہوا تھا اس لئے دونوں اس کی طرف بڑھتے چلے گئے ہم آگئے ہیں عمران ساکھ سفتر نے آگے بڑھتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر بڑھے خوشگوار لہجہ میں کہا آو بیٹھو عمران نے بڑے سنجیدہ لہجہ میں کہا تو اس کی سنجیدگی دیکھ کر نہ صرف سفتر بلکہ تنویر بھی چونک پڑا کیا بات ہے آپ بڑے سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں سب خیریت تو ہے سفتر نے عمران کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجہ میں کہا تنویر دوسری کرسی پر بیٹھ کیا کیوں میں کبھی سنجیدہ نہیں رہ سکتا کیا اور کیا یہ ضروری ہے کہ میں ہر وقت کسی نہ کسی کی دھم پر پاؤں رکھتا رہوں عمران نے مو بنا کر کہا تو سفتر کے ہونٹوں پر بے اکتیار مسکراہت آگئی ایسی بات نہیں ہے آپ کی گیر معمولی اور گیر متوقع سنجیدگی بعض اوقات کھلنے لگتی ہے پھر آپ کی سنجیدگی سے یہ بھی اندازہ ہونے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا سانیہ رونما ہونے والا ہو یا رونما ہو چکا ہو سفتر نے مسکراتے ہوئے کہا کیونہ کا سانیہ کیا کم ہے دنیا کا کون سا ایسا شخص ہوگا جو کیونہ میں ہونے والی تباہی دیکھ کر عشق بار نہ ہوا ہو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس تباہی کا حال دیکھ کر تو بچہ بچہ بلک اٹھا ہوگا اور اس نے بوتل کا دودھ بھی پینا چھوڑ دیا ہوگا کیوں تنویر عمران نے پہلے اندازہ سنجیدگی سے کہا اور پھر تنویر کی طرف چہرہ موڑ کر اس سے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے وہ اس کے سامنے دودھ پیتا بچہ ہو مجھے کیا معلوم میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں کیا تنویر نے مو بنا کر کہا میری نظر میں تو تم ابھی بھی دودھ پیتے بچے ہی ہو اور تم کیا سمجھتے ہو کیا دنیا میں صرف بچے ہی دودھ پیتے ہیں میں بھی پیتا ہوں تم بھی پیتے ہو سفدر بھی پیتا ہے اور یہ دونوں دیو یہ بھی تو ابھی تک دودھ پیتے ہیں یقین نہ آئے تو ان سے پوچھ لو ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم سب صرف دودھ نہیں پیتے دودھ میں چینی پتی یا پھر کافی ملا لیتے ہیں لیکن بہرحال چائے یا کافی میں جب تک دودھ نہ ڈالا جائے نہ چائے کا رنگ نکھرتا ہے اور نہ ہی کافی کا عمران نے بڑے فلسفیانہ لیجہ میں کہا کیا تم نے ہمیں یہاں یہ فضل باتیں کرنے کے لئے بلائے تنویر نے مو بنا کر کہا ہاں عمران صاحب آپ نے مجھے کال کر کے فوراں ٹاناؤس پہنچنے کے لئے کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے ساتھ تنویر کو بھی لیتا ہوں کس لئے بلایا تھا اپنے امیجہ ہم سے کوئی خاص کام تھا کیا صفدہ نے عمران کا مور بدلتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا ہاں ایک بہت ضروری کام تھا اتنا ضروری کہ میں تمہیں کیا بتاؤں عمران نے اس بار اپنے مقصود لہجے میں اور شرماتے ہوئے کہا ایسا کون سا ضروری کام ہے جسے بتاتے ہوئے آپ شرمہ رہے ہیں صفدہ نے مذکراتے ہوئے کہا اب باتی شرموالی ہے تو میں کیا کروں عمران نے اسی انداز میں کہا ضرور کوئی الٹی سیدھی ہنکنا چاہتا ہوگا یہ تنویر نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا نہیں نہیں اس بار میں سنجیدہ ہوں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب مجھے اپنے کیا ہوئے فیصلے پر عمل کری لینا چاہیے وہ وہ عمران نے ایک بار پھر شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اور آپ آج اس قدر شرمہ کیوں رہے ہیں صفدہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا جب کسی گھنواری لڑکی کے سامنے اس کی شادی کی بات کی جائے تو وہ چاہے لاکھ بے باگوں مگر شادی کا سن کر اس میں گدرتی طور پر شرمہ ہٹا جاتی ہے عمران نے کہا یہ بات تو کسی لڑکی پر لاغو ہوتی ہے آپ لڑکی تو نہیں ہے پھر آپ کیوں شرمہ رہے ہیں صفدہ نے ہنچتے ہوئے کہا کیونکہ شرمانہ صرف لڑکی کا ہی حق ہوتا ہے ہم نوجوان بھی تو شرمہ ہیا کے پیکر ہوتے ہو سکتے ہیں اور جب کسی سنفے نادوب کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیے جانے کا فیصلہ ہو رہا ہو تو ماں واپ اور بہن بھائیوں کے سامنے لڑکی کا ہتھ پکڑتے ہوئے لڑکے کا بھی شرم سے رنگ سرکھ ہو جاتا ہے عمران نے اسی انداز میں کہا آپ کی باتیں میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہیں آپ جو کہنا چاہتے ہیں ذرا وضاحت سے کہیں صفدہ نے سر جھٹک کر کہا جیسے واقعی اسے عمران کی باتوں کا بطلب سمجھ نہ آ رہا ہو ہم تمہارا نام صفدہ یار جنگ بہدر ہے اور تم نے اکل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تم دونوں اگر کور مگز ہو اور میری باتیں سمجھ نہیں پا رہے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور چونکہ اپنی شادی کے بارے میں تم دونوں سے میں خود یعنی دلہ بات کر رہا ہوں اس لیے مجھے بات کرتے ہوئے تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے اور شرم بھی آ رہی ہے عمران نے کہا اور اس کی بات سن کر نہ صرف صفدہ اور تنویر بلکہ جوزف اور جوانا بھی بری طرح سے اچھل پڑے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کیا مطلب صفدہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا لے دے کے اس کی تان اس پر یا پھر جولیا پر ہی ٹوٹنے والی تھی لو شادی شادی ہوتی ہے اس کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے کیا اگر ہوتا ہے تو تم بتا دو میں تو ہونے والا دلہ ہوں مجھے تو اس کے مطلب کا نہیں پتا ہے عمران نے بڑے معصومانہ لہجے میں کہا آپ نے کہا ہے کہ آپ نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن کس سے میرا مطلب ہے آپ نے کس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے صفدہ نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے پوچھا ظاہر زی بات ہے مردوں کی شادیاں عورتوں سے ہی ہوتی ہیں اور میں مرد ہوں اس لئے میں بھی کسی عورت سے ہی شادی کروں گا کسی بھتنی سے تو نہیں عمران نے مو بنا کر کہا کون ہے وہ عورت جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو تنویر نے اسے ترچی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا وہ وہ عمران نے ایک بار پھر حق لاتے ہوئے کہا جیسے وہ ان دونوں کے سامنے اس عورت کا نام لیتے ہوئے شرما رہا ہو کیا وہ وہ لگا رکھی ہے سیدھی طرح بتاؤ کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تم تنویر نے مو بنا کر کہا لڑکی نہیں وہ عورت ہے چار بچوں کی ماں عمران نے اور زیادہ شرما آتے ہوئے کہا تو صفدر کے ساتھ ساتھ تنویر کے چہرے کے بھی تاثرات بدلتے چلے گئے تنویر کا خیال تھا کہ عمران عادت کے مطابق اسے رچھ کرنے کے لئے جوڑیا کا ہی نام لے گا مگر اسے خلاف طبقوں کسی عورت کے بارے میں بات کرتے دیکھ کر وہ حیران لیا گیا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے تھے چار بچوں کی ماں کیا مطلب کیا آپ چار بچوں کی ماں سے شادی کرنے کا سوچ نہیں ہیں صفدر نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا سوچ نہیں رہا میں تمہیں بتا رہا ہوں مجھے ایک عورت پسند آگئی ہے اس کی عمر ابھی پچاس سال کی نہیں ہوئی ہے شاید وہ تین ماہ تک ہو جائے اس کے چار بچے ہیں جو ما شاء اللہ جوان ہیں دو لڑکیاں اور دو لڑکے لڑکیوں کی اس نے شادی کر دیا البتہ اس کے دونوں بیٹے کموارے ہیں اور دونوں ایکریمیا میں ہوتے ہیں جہاں وہ اپنا ذاتی بزنس کرتے ہیں ان کے گھر میں دولت کی فراوانی ہے عورت بیچاری چونکہ اکیلی رہتی ہے اس لئے اس نے اپنی دوسری شادی کے لئے اخبار میں ایک اشتہار دیا تھا کہ اس سے شادی کرنے کے خواہش مند اثرات چاہے وہ کمواریوں یا شادی شدہ یا پھر بال بچے واری کیوں نہ ہو اگر وہ اس اکیلی عورت کا سہرہ بننے کے لئے مخلص ہوں تو فوراں اس سے رابطہ کریں وہ چٹ منگنی اور پٹ پیا کی قائل ہے اس نے اشتہار میں یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص مخلص ہو کر اس سے شادی کرے گے وہ اسے اپنی جائداد کا آدھا حصہ دے گی میں نے جب اس کی جائداد کے بارے میں معلومات حاصل کی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رائے گئیں پاکیشیا میں شاید ہی اس عورت کے مدے مقابل کوئی ایسی ہو جس کے پاس اتنی دولت ہو سکتی ہے اس کا بینک بیلنس دس ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے ترحل حکومت میں اس کے کئی کمیرشل اور رہاشی پلازہ ہیں بے شمار بوتیکس کی وہ مالکہ ہے اس کے علاوہ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کاریں موجود ہیں جو اس کے دس کنال پر پھیلے ہوئے بنگلے میں کھڑی کتاروں میں یعنی کتاروں کی شکل میں کھڑی رہتی ہیں اور یہی نہیں مجھے یہ بھی پتا چلائے کہ اس عورت کا اپنا ذاتی تیارہ بھی ہے اور سمندر میں بھی اس کے کئی شپس چلتے ہیں اب تم خود سوچو ایسی نیک شریف مالدار عورت اگر کسی کی بیوی بن جائے تو اس کا شوہر کس قدر خوش نصیب ہوگا جسے بٹھائے بیٹھے وہ کروڑوں عربوں کی جائدات کا مالک بھی بن جائے گا اس کے شاہنہ تھاٹ پاٹوں گے اس کی اپنی ایک الگ دنیا ہوگی ایسی دنیا جہاں نہ کوئی گم ہوگا نہ کوئی پریشانی نہ کسی سے کوئی علا ہوگا اور نہ کوئی شکوا ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی اپنا بینک پیلنس ہوگا جس سے میں پوری دنیا کی سیر کر سکتا ہوں جو چاہے خرید سکتا ہوں کوئی مجھے رکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا عمران نے جیسے خوابیدہ لاجے میں کہا صفترد اور تنویر حیدد سیمران کی طرف دیکھ رہے تھے جس کے چینے پر انہیں واقعی بیہت سنجیدگی اور مطانت دکھائی دے رہی تھی تو کیا تم دولت کے لئے اب کسی بھوڑی عورت سے شادی کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو تنویر نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا خواب ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو پیارے جب تک میری اس حسینہ عمر رسیدہ سے شادی نہیں ہو جاتی اور میں اس کی عادی جائدات کا حصہ دار نہیں بن جاتا اس وقت تک ظاہر ہے میں ایسے سوہنے خوابی دیکھ سکتا ہوں عمران نے ایک سرد آہ بھر کر کہا کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں صفتر نے عمران کی جانب کور سے دیکھتے ہوئے پوچھا سنجیدہ بھی اور رنجیدہ بھی سنجیدہ اس لیے کہ اب میں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے لیے کام کر کر کے تھک کیا ہوں تم لوگوں کے ساتھ فوراں مشنز پر جا جا کر میں اپنی جان حلکان کرتا رہا کبھی میں سینے پر گولیاں کھاتا ہوں کبھی پیٹ پر کبھی میں کسی مجرم کے قبضے میں آ جاتا ہوں تو وہ ظلم و تشدد کر کر کے میرا حشر کر کے رکھ دیتے ہیں ہر بار موت مجھے چھو کر گزر جاتی ہے سارے مشن کا بوچ میرے ناتواں کندوں پر ہوتا ہے اور میں اپنی جان جوکھم میں ڈال کر جب واپس آتا ہوں تو دانش مندل میں بیٹھا ہوا چوہا مجھے ایک چھوٹا سا چیک تھما دیتا ہے اس پر ہنسے تو ہوتے ہیں لیکن اتنے کم کہ اس سے میں بمشکل اپنے باورچی کی آدھی تنفائی دے پاتا ہوں اس قدر جھمیلوں کے بعد بھی میرے آدھ کھیاتا ہے اور میں سالوں سے اپنی باورچی کا مقروض ہوتا چلا جا رہا ہوں ظاہر ہے جب میں اپنے باورچی کا ہی کرز نہیں اتار سکتا تو میں پھر اپنی شادی کے لیے کب اور کیا جمع کروں گا اس لیے میں نے سیکٹ سرویس کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنے اور اپنی زندگی سکون سے گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے میری قسمت میں اگر امرسیدہ عورت ہی لکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں امرسیدہ عورت سے مشاہد مجھے سخ چین نہ ملے لیکن اس کی دولت پر تو میں زندگی بھراش کر سکتا ہوں اگر بھری عورت واقعی اپنی بھادی چادات میرے نام کر دیتی ہے تو میں ایک باورچی سلمان تو کیا اس جیسے کئی باورچی رکھ سکتا ہوں اور پھر مجھے خامخہ تمہارے ساتھ فوراں مشن پر جانے کے لیے اپنی جان بھی ہتھیلی پر نہیں رکھنی پڑے گی خدا کی پناہ میں جب بھی کسی مشن پر جاتا ہوں تو میں بس یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ اس بار میں مشن مکمل کر لوں اس کے بعد چوہا چاہے مجھے سونے میں ہی کیوں نہ تول دے میں دوبارہ کسی مشن پر نہیں جاؤں گا لیکن پھر آلات ایسے ہو جاتے ہیں اور سلمان اپنا کرز وصول کرنے کے لیے میرے سر پر چڑھ کر ناشنا شروع کر دیتا ہے تو پھر مجھے مجبوراً اس چوہے کی بات ماننی پڑتی ہے اور میں ایک بار پھر کچھ پانے کی جستجو میں تمہارے ساتھ موت کے سمندر میں بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں مگر واپسی پر بھرائے نام چیک دے کر چوہا پھر مجھے ہاتھ دکھا جاتا ہے اور میں بس اس کا دیا ہوا چیک کی دیکھتا رہا جاتا ہوں لیکن اب بیسا نہیں ہوگا اب میرا اپنا بینک پیلنس ہوگا میری جیبوں میں پاکیشیا کے تمام بینکوں کی چیک بکس ہوں گے اور میں جس چیک پر دستخط کروں گا اسے وصول کرنے والے مجھے جھک جھک کر کورنش بجال آنا شروع ہو جائیں گے واہ کیا شاندار زندگی ہوگی میری بس دعا کرو کہ وہ عورت میرا رشتہ منظور کر لے پھر تم جب بھی سیکرٹ سرویٹ چھوڑنے کا سوچو تو سیدھا میرے پاس چلی آنا میں تم سب کو اپنے ساتھ رکھ لوں گا کسی کو اپنا مشیر بنا کر کسی کو سیکرٹری اور کسی کو میں کیشئر کی جوب دے دوں گا اگر تنویر بھی میرے پاس آئے گا تو میں اسے بھی کوئی نہ کوئی جوب دے دوں گا چاہے وہ کسی نائب قاسد کی ہی جوب کیوں نہ ہو رہی بات رنجیدہ ہونے کی تو وہ میں اس لیے ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں گرین کوئین میرا رشتہ ہی نہ ٹھکرا دے اگر ایسا ہوا تو میرے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور مجھے ہمیشہ چوہے کی ہی گلامی کرنی پڑے گی عمران نے اسی طرح مسلسل روکے بغیر بھولتے ہوئے کہا اس کی بات سن کر تنویر کا چہرہ ایک بار پھر بگڑنا شروع ہو گیا گرین کوئین کیا وہ کوئین ہے سفتر نے چونکتے ہوئے کہا ہاں اس کا کاروبار کیونکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوئے اور اس کی سب سے زیادہ دولت گرین لینڈ میں ہے اس لئے وہ خود کو گرین کوئین کہتی ہے عمران نے اس بات پیسر ہلا کر کہا اس کی ریاجکہ کہاں ہیں سفتر نے پوچھا یہ مت پوچھو کہ اس کی ریاجکہ کہاں ہے یہ پوچھو کہ اس کی ریاجکہ ہیں کہاں کہاں اور کس کس ملک میں نہیں ہے عمران نے کہا میرا مطلب ہے کہ گرین کوئن کی نیشنالٹی کہاں کیا ہے کیا وہ پاکی ایشیا کی رہنے والی ہے یا گرین لینڈ کی سفدر نے کہا بتایا تو ہے وہ پاکی ایشیا ہی ہے گرین لینڈ اور دوسرے بے شمار ممالک میں اس کے بزنس پوائنٹ ہے عمران نے جواب دیا کیا تم نے اسے پرپوس کیا ہے تنویر نے عمران کی جانب گورٹ سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں میں نے چند دن پہلے اسے اپنا مکمل بائیوڈیٹا اور اپنی کئی حالیہ تصویر ارسال کی تھی عمران نے کہا پھر کوئی جواب آیا سفدر نے پوچھا ہاں اسی لئے تو میں نے تم دونوں کو یہاں بلایا ہے عمران نے کہا تو وہ دونوں ایک بار پھر چونک پڑے جوزف اور جوانا خاموشی سے کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے انہوں نے عمران کی باتوں میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی کیا مطلب اس معاملے سے ہمارا کیا تعلق ہے سفدر نے حیران ہو کر کہا ابھی تک تو اس معاملے سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن گرین کوین نے مجھے خاص طور پر اپنے دولت قدر میں طلب کیا ہے وہ مجھ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں اپنے ساتھ دو مطبئر افراد کو بھی ساتھ لیتا ہوں جو میرے عزیز ہوتا کہ ان کے سامنے ہم مستقبل کے بارے میں ڈسکس کر سکیں اب میرے نزدیک تم سے زیادہ مطبئر اور عزیز کون ہو سکتا ہے تم میرے عزیز بن جاؤ تم دونوں ساتھ ہوگے تو واپس آ کر تم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تو بتا سکو گے کہ میری چوائس غلط نہیں ہے اور میں نے جو کیا ہے اچھے وقتوں کے لیے ہی کیا ہے عمران نے کہا تو آپ اپنا مشیر اور عزیز بنا کر ہمیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں سفدہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور نہیں کیوں کیا میں وہاں اپنے برد دکھاوے کے لیے جا رہا ہوں تم دونوں کے برد دکھاوے کے لیے نہیں جا رہا عمران نے بوڑی عورتوں کی طرح ہاتھ نے جا کر کہا اگر گرین کوین آپ کے عزیزوں سے ملنا چاہتی ہے تو آپ ہمارے وجہ اپنے ڈیڈی اور اپنی امہ بھی کو کیوں نہیں لے جا رہے ہیں سفدہ نے پوچھا انہیں ساتھ لے جانے سے بہتر ہے میں اپنے سر میں خود ہی گھولیوں مار لوں امہ بھی نے اپنی عمر حسینہ کو دیکھا تو انہوں نے وہی میرے اور گرین کوین کے سر پر اپنی جوتیاں برسانی شروع کر دینی ہے اور ڈیڈی انہوں نے تو اپنی سرویس میں آج تک اپنے ریوالور سے ایک گھولی بھی نہیں چلائی ہے شاید انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ جب بھی پہلی گھولی چلائیں گے ان کا پہلا نشانہ میں ہی بنوں گا عمران نے کہا تو کیا ہمارے ساتھ جانے سے آپ کی میرا مطلب ہے گرین کوین آپ کا رشتہ قبول کر لیں گی سفدر نے کہا ظاہر ہے جب تم پرنس آف دھم کے مشیرے خاص اور سیکرٹری بن کر جاؤ گے اور یہ دونوں باڈی گارڈز ہمارے ساتھ ہوں گے تو گرین کوین کو بھی پرنس آف دھم کی حیبت دیکھ کر پسینہ آ جائے گا اور وہ اپنی پیشانی پر آیا وہ پسینہ رومال سے صاف کرنے سے پہلے میرا رشتہ قبول کر لے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارا آج ہی رشتہ تیہ ہو جائے آج ہی منگنی ہو جائے اور آج ہی شادی عمران نے کہا اوہ تو آپ گرین کوین سے ملنے کے لیے پرنس آف دھم پن کر جائیں گے سفدر نے چونکتے ہوئے کہا ظاہر ہے گرین کوین کا رشتہ کسی چارمن پرنس سے ہی ہو سکتا ہے کسی ایرے گیرے نتوک ایرے سے تو نہیں عمران نے کہا تو پھر ہم دونوں ہی کیوں آپ تمام عمران کو بلا لیں ہم سب آپ کے ساتھ چلیں گے تاکہ اگر چٹ منگنی اور پٹ بیا والا معاملہ ہوا تو ہم سب آپ کی شادی میں انجوائے کر سکیں سفدر نے نیم مسکراہت بھرے لہچے میں کہا ارے ارے نہیں میں ابھی سب کو ساتھ لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا ہوں خاص طور پر جولیا کو تو میں اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتا اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ این شادی کے وقت میری ہونے والی بیوی کو تھریسیا کی طرح ہی لے اوڑے عمران نے کہا ہم تو تمہارا کیا 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 حال ہے شادی کے بعد وہ تمہیں چین سے رہنے دے گی تنویر نے مو بنا کر کہا تو تم کس مرز کی دباؤ تم سنبھا لے نا اسے عمران نے مسکرا کر کہا فضول باتیں مت کرو یہ بتاؤ تم ہم سے چاہتے کیا ہو تنویر نے سر جھٹک کر کہا حالانکہ عمران کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں تیز جمک آگئی تھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آخر کار عمران نے اس کے حق میں اور جوریہ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کری لیا ہے میرے پر دکھاوے کے لیے میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو اور کچھ نہیں عمران نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں چلیں کہا چلنا ہے سفتہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا جیسے اس نے عمران کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہو اس کی بات سن کر تنویر نے چونک کر سفتر کی جانب دیکھا پھر سفتر کے جہرے پر سنجیدگی دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا گوڈ شو یہ ہوئی نہ بات میں ڈر رہا تھا کہ اگر تم دونوں نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو میرا کیا ہوگا اور تم دونوں کی سوا میں کسی اور پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتا تھا اس لیے اگر تم دونوں میرا ساتھ نہ دیتے تو میرے ہاتھ سے دیس صدی کے قریب پہنچنے والی حسین دوشیزہ بھی نکل جاتی عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر وہ دونوں بے اکتیار ہنس پڑے جوزف جوانا تم دونوں بھی تیار ہو جاؤ تم دونوں پرنس کے باڈی کارڈز ہو اور باڈی کارڈ مقصود یونی فام میں ہی اچھے لگتے ہیں عمران نے کہا یس بوس جوزف نے سنجیدگی سے کہا جوانا نے بھی جوزف کی تقلید میں سر ہلا دیا کیا آپ پرنس والا لباس پہنیں گے سفتہ نے پوچھا نہیں ضرور نہیں ہے کہ میں ہر وقت پرنس والے لباسوں میں ہی ملبوس رہوں پرنس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ شاہی لباس زیب تن کرے یا پھر دھوتی کرتا عمران نے بڑے شہانہ انداز میں کہا تو وہ دونوں ایک بار پھر ہنس پڑے میرا اور تنویر کا کیا کردار ہوگا سفتہ نے مسکراتے ہوئے کہا تنویر میرا سیکیٹری ہوگا اور تم میرے ذاتی دوست اور تمہارا تعلق بھی ریاست دھم سے ہی ہے تمہارا نام عزیز ہے اور تنویر کا نام عزیزی عمران نے کہا پھر تو میرا یہ روپ میرے لئے باعث سے فخر ہوگا سفتہ نے مسکراتے ہوئے کہا شاہی خاندان سے نہ دوستی اچھی ہوتی ہے نہ دشمنی اس لئے زیادہ دانت مت نکالو رنس کے باڈی گارڈز کو اگر گصہ آگیا تو یہ تمہاری بتیسی نکال کر رکھ دیں گے عمران نے کہا تو سفتر اور تنویر ہنس پڑے عزیزی کے علاوہ میرے لئے کوئی اور اچھا نام نہیں سو جا تمہیں تنویر نے خوشگوار مور میں کہا تو مسٹر ٹیم بکٹو رکھ لو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے عمران نے کہا نہیں یہ نام تمہیں مبارک ہو میں عزیزی ہی ٹھیک ہوں تنویر نے فوراں کہا تو اس بار سفتر بیک کیا رہنس دیا میں لباس بدلنے جا رہا ہوں تم بھی ڈریسنگ ڈھوم میں جا کر اپنے لباس بدل لو میں نے تم دونوں کے لئے بھی خصوصی طور پر دو لباس تیار کرائی ہیں عمران نے سفتر اور تنویر سے مخاطب ہو کر کہا ہم انہی لباسوں میں ٹھیک ہیں تنویر نے سر جھٹک کر کہا نہیں ایسے لباس تو میرے ملازمین کے ملازمین بھی نہیں پہنتے ہیں تم پرنس کے سیکرٹری ہو اور سفتر میرا دوست اس لئے دونوں کے جسموں پر خصوصی لباس ہونے ضروری ہیں ورنہ گرین کوئن پر ہمارا روب اور تب تبا نہیں پڑے گا عمران نے کہا تو سفتر نے اس بات میں سر علا دیا تنویر نے کچھ کہنا چاہا لیکن سفتر نے اس کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کرا دیا ٹھیک ہے اگر پرنس نے ہمارے لئے خصوصی لباس تیار کرائی ہیں تو ہمیں ان لباسوں کو پہننے میں کیا اطراز ہے آؤ پہن لیتے ہیں ہم ان کے منگوائی ہوئے خصوصی لباس سفتر نے کہا تو تنویر ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ دونوں رہائشی حصے میں موجود ڈریسنگ روم کی جانے بڑھتے چلے گئے جبکہ عمران ایک الگ روم کی طرف چلا گیا اور جوزف اور جوانہ اپنے اپنے کمروں کی طرف ہو لیے تھوڑی دیر کے بعد عمران جب ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو اس کے جسم پر انتہائی قیمتی کپڑے اور جدید تڑاش کا نیوی بلیو کلر کا تھری پی سور تھا اس کے گلے میں انتہائی قیمتی موتیوں کے دو ہار تھے جن کی وجہ سے اس کی وجاہت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا انگلیوں میں انتہائی قیمتی اور نادر ہیروں کی انگوٹھیاں تھیں انگوٹھیاں فلائٹینم کی بنی ہوئی تھیں عمران عام دور پر لا پرواز آ رہتا تھا لیکن اب چونکہ اسے پرنس آف ڈھم کا رول ادا کرنا تھا اس لئے اس نے خصوصی طور پر تیاری کی تھی جسے اس کی وجاہت میں بلا موبال کا سینکڑوں گناہ اضافہ ہو گیا تھا اسی لمحے ڈرسنگ ڈوم کا دروازہ کھلا اور سفدر اور تنویر باہر آ گئے انہوں نے بھی قیمتی سوٹ پہن رکھے تھے سفدر کشمشی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا جبکہ تنویر کے جسم پر لائٹ بلو سوٹ تھا جسے ان دونوں کی وجاہت بھی عمران سے کم دکھائی نہیں دے رہی تھی آپ تو واقعی پرنس سے کم نہیں لگ رہے ہیں سفدر نے عمران سے مسکراتے ہوئے کہا پرنس سے کم میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس لیباس میں تم مجھے دیکھتے ہی پرنس چارمنگ کہو گے عمران نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا تم واقعی پرنس چارمنگی ہو تنویر نے مسکرا کر کہا تو عمران کے چہرے پر جیسے رنگوں کی پھلچوڑیاں سے پھوٹ پڑی تنویر نے کہا دیا تو میں واقعی پرنس چارمنگو واہ واہ تنویر کے مو سے اپنے لئے پہلی بار تاریخ سن کر ایسا لگ رہا جیسے میں ہواوں میں اڑنا شروع ہو گیا ہوں عمران نے کہا تو وہ دونوں بیک کا رہنس پڑے کچھ ہی دیر میں جوزف اور جوانہ بھی اپنے کمروں سے نکل کر باہر آگئے ان کے جسموں پر خاکی رنگ کی مقصود یونی فارمز تھی اور بیلٹ کے دونوں طرف نٹکے ہوئے ہولسٹرز میں بھاری ریوالوروں کے دستے نظر آ رہے تھے ان یونی فارمز میں وہ دونوں واقعی قوت اور طاقت کے پہاڑ دکھائی دے رہے تھے گوڈ شو اسے کہتے ہیں پرنس چارمنگ کے باڈی کارٹس عمران نے مسکراتے ہوئے کہا جوزف اور جوانہ کو دیکھ کر صفتر اور تنویر کی آنکھوں میں بھی ان کے لئے تعریفی چمک ابر آئی تھی جوزف عمران نے جوزف سے کہا یس پرنس جوزف نے بڑے مہتبانہ لیجر میں کہا عمران چونکہ خود کو پرنس آف ڈھم کے روپ میں ڈال چکا تھا اور جوزف اور جوانہ اس کے باڈی گارڈ تھے اس لئے وہ اس روپ پہ اس نے ماسٹر یا باس کہنے کی وجہ پرنس کہتے تھے نوٹوں کی گھڈیاں چیک بکس اور میرے کریڈٹ کارڈز وغیرہ سب لاکر میرے سیکرٹری عزیزی کو دے دو عمران نے بڑے باروں لیجر میں کہا یس پرنس جوزف نے کہا اور اس نے اپنی مختلف جیبوں سے نوٹوں کی بڑی بڑی گھڈیاں چیک بکس اور کئی کریڈٹ کارڈز نکال کر تنویر کی جانے بڑھا دیئے تنویر نے حیرت سے نوٹوں کی گھڈیاں کریڈٹ کارڈز اور چیک بکس دیکھی اور پھر اس نے طویل سانس لیتے ہوئے بڑے اتمنان بھرے انداز میں سب کچھ اپنی جیبوں میں رکھنا شروع کر دیا جوزف تو میرے باڈی گارڈ بھی ہو اور میرے ڈرائیور بھی جاوار جا کر فوراں پرنس کی کارڈ تیار کرو ہم اپنی بارات سے پہلے بردکھاوے کی رسم بڑی دھوم سے منائیں گے عمران نے کہا یس پرنس جوزف نے مقصوص انداز میں کہا اور وہ تیز تیز چلتا ہوا پورش کی طرف بڑھتا چلا گیا جس کی سائٹ میں ایک گیراج بنا ہوا تھا اس گیراج میں پرنس کی مقصوص جہازی سائز کی کار کھڑی تھی جوانا عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا یس پرنس جوانا نے بھی انتہائی موت دوانہ لہجم میں کہا ہمارا فون لاؤ ہم بینا اس کال کر کے گرین کوئن کو اپنی آمد کے اطلاع دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمارے شایانے شان استقبال کی تیاری کر سکے عمران نے بڑے شاہنا لہجم میں کہا یس پرنس جوانا نے کہا اور اس نے جیب سے ایک قیمتی سیل فون نکال کر عمران کو دے دیا عمران نے اسے فون لیا اور اس پر نمبر پریس کرنے لگا نمبر پریس کر کے عمران نے کالنگ بٹن پریس کیا اور سیل فون تنویر کی جانے بڑھا دیا گرین آس بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ پریس کرنے دھم آ رہے ہیں اس کے سایانے شان استقبال کی تیاری کی جائے عمران نے کہا تو تنویر نے ہونڈ کارتے ہوئے اسے فون لے لیا گرین آس رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائے دی میری گرین کوئن سے بات کرائیں میں پریس کرنے دھم کا سیکرٹری بات کر رہا ہوں تنویر نے اپنی لہجے میں رو پیدا کرتے ہوئے کہا میری گرین کوئن سے بات کرائیں میں پریس کرنے دھم کا سیکرٹری بات کر رہا ہوں تنویر نے ایک بار پھر کہا اس سے باروں بنداز میں بات کرتے دیکھ کر سفدہ کے ہونٹوں پر بیک گار مسکرہات اوبر آئی تنویر پہلی بار پریس کرنے دھم کے سیکرٹری کے طور پر کام کرنے پر آمادہ ہوا تھا جس پر سفدہ کو حیرانی بھی تھی لیکن وہ سمجھ سکتا تھا کہ تنویر ایسا کیوں کر رہا ہے تنویر کی یہ تبدیلی اس ٹرائنگل کی وجہ سے ہی تھی اب اگر امران واقعی گرین کوئن کے حوالے سے سنجھیتا تھا تو پھر تنویر کی تو جیسے لٹری ہی نکل آئی تھی اس لئے وہ بھلا امران کا ساتھ کیوں نہ دیتا یس سر ایک منٹ ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور ایک لمحے کے لئے فون پر خاموشی چاہ گئی یس گرین کوئن سپیکنگ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے ایک بھاری اور بلگم زیادہ آواز سنائی تھی اس آواز کو سن کر تنویر کے چارے پر انتہائے حیرت کے تاثرات ابر آئے اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے دوسری طرف سے پچاس سالہ نہیں بلکہ ساٹھ ستر سالہ عورت بول رہی ہو جس کی آواز میں مردانہ پن کا انصر تھا پرنس آف ڈھمپ آپ سے ملاقات کے لئے روانہ ہونے والے ہیں آپ منتظر رہیں تنویر نے اسی انداز میں کہا اوہ ٹھیک ہے ہم ان کی آمد کے لئے بے چانی سے منتظر ہیں اور ہم نے ان کے استقبال کے لئے شایعہ نشان انتظام کیا ہوا ہے دوسری طرف سے جیسے گرین کوئن نے انتہائی مسلط پھرے لہجے میں کہا اور تنویر نے مو بناتے ہوئے سیلفون کان سے ہٹا کر رابطہ منقطع کر دیا یہ ہے تمہاری گرین کوئن تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا کہاں ہیں کدھر ہیں امران نے اہمکانہ انداز میں گھن 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 کر اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا میں فون پر بات کرنے والی خاتون کی بات کر رہا ہوں جس کی آواز پہاڑی کوئے جیسی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ ستر ایسی سالہ بڑھیا ہو تنویر نے مو بنا کر کہا خبردار اگر تم نے پرنس آپ ڈم کی پرنسس کی شان میں گستاخی کی تو میرے باڈی گار تو ماری کرتن توڑ دیں گے حدی عدف کو ملحوزے خاتے رکھو نونسنس پرنس اپنے ذات گستاخی کرنے والے کو معافی دے سکتا ہے مگر اپنی ہونے والی پرنسس کی شان میں گستاخی کرنے والے کو گوڑی مار دیتا ہے امران نے کہا اور تنویر برے برے مو بنانا شروع ہو گیا تھوڑی ہی دیر میں وہ سب جدید موڈل کی لاؤنگ کار میں بیٹھے رانہ ہوں سے نکل رہے تھے رولس رائز کار ایٹ سیٹر تھی اور کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جوزف بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کی سائیڈ والی سیٹ پر جوانہ بیٹھ گیا تھا امران کار کی درمیانی سیٹ پر بڑی شان سے بیٹھ گیا تھا اور سفتر اور تنویر پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے جوزف کار انتہائی صبح رفتاری سے دوڑانا شروع ہو گیا امران نے جوزف کو گرین آوز کا راستہ سمجھا دیا تھا اس لئے جوزف اتمنان سے کار ڈرائیو کرتا ہوا گرین آوز کی جانب لے جا رہا تھا ایک گھنٹے کے مسافت کے بعد ان کی کار ایک نئی اور جدید طرز کی عالی رہائش کہوں کی کالونی میں داخل ہو رہی تھی جو گرین کالونی کے نام سے ہی منصوب تھی تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک ہے یہ نیو نوول گولڈن کرسٹل اس کی پہلی اپیسوڈ تھی تو امید آپ کو یہ نوول اس کی اپننگ پسند آئے ہوگی نوول بہت کمال کا اور کافی لمبا بھی ہے تو اس کو لازمی سپورٹ کیجئے گا سنیے گا باقی انشاءاللہ اس کی اپیسوڈ زیگو لارہیں گی تو تب تک آپ سے گزارش آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ہاں لوٹیفیکشنز کون کر لیں ویڈیو کو لازمی لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور باقی دسکرپشن موجود لنک سے باقی تمام امران سیز بھی دیکھ سکتے ہوں اور اس کے علاوہ آپ گروپس کو بھی جان کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں جیالا اس کے اگلیسی کے ذات تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اعلانی کے بعد ملتے ہیں جیالا اس کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں جیالا اس کے لئے من کے لئے یاد اعلانی کے لئے یاد رکھئے گا Woo موسیقا 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 موسیقا